موسیقی چپٹر ٹو پاک انڈیا وارز میں نہ تو ہندوستان سے آئے مہاجروں کی اولاد تھا اور نہ انیس سو سنتالی سے پہلے والے ہندوستان میں پیدا ہوا تھا اور نہ میں نے کبھی ہندوستان کا سفر کیا تھا میں تو نائنٹین سکسی تھری میں لاہور کے سرگنگا رام حسبتال میں پیدا ہوا تھا اور میرا بچپن اور لڑکپن قصور میں گزرا تھا اور جوانی لاہور میں پروان چڑھی تھی میں نے ہندوستان کا پہلا سفر کینیڈا سے سن دو ہزار پندرہ میں سات سمندروں کے اوپر سے اڑ کر کیا تھا سات سمندر کا معاملہ بھی محاورے کی حد تک تھا بیچ میں کتنے سمندر تھے مجھے ان کی تعداد سے کیا لینا دینا تھا البتہ جب تک لاہور رہا وہاں سے واہگا کی سرحد کا بائیس تیس کلومیٹر کا سفر کئی بار کیا تھا اس سے پہلے قصور میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے زمانے میں گنڈا سنگھ والا کے بارڈر تک بھی درجنوں بار گیا تھا کیونکہ قصور میں لوگوں کی سب سے بڑی تفریح بارڈر کی سیر پر جانا ہوتا تھا اور وہاں پر دونوں طرف بارڈرز کی پریڈ دیکھنا مقصود ہوتا تھا ہندوستان کے ساتھ سب سے بڑا ناتا تو گرمیوں کی راتوں میں بنتا تھا جب ستر کی دہائی میں میں اور میرے گھر والے سہن میں چار پائیاں بچھا کر سونے سے پہلے اپنے اکلوتے ٹرانسسٹر ریڈیو سے بھارت کے اکاشوانی سٹیشن سے گانے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے جن دنوں بھارت سے پاکستان کی سمت ہوا چلتی تھی تو ریڈی آئی لہروں کے ذریعے آشا بہنسلے لطا مگیشکر محمد رفی یسو داس منہ ڈے اور کشور کمار کے گیت ہواوں کے اندیکھے بادنوں پر سوار ہم تک ٹھیک سے پہنچ جاتے تھے اور چار پائیوں پر پانی کے چھڑکاؤں کی بدولت محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ گیت بارش کی ہلکی پھوار کے ساتھ ہمارے کانوں کو چھوٹے ہوئے لوریوں کی صورت دل میں اترتے تھے اور جب کبھی حب سوتا تھا اور ہوا پاکستان کے موافق نہ ہوتی تھی تو ریڈیو اکاشوانی کے یہ گیت ریڈیائی لہروں کے ذریعے ٹوٹ ٹوٹ کر ہم تک پہنچتے تھے ان گیتوں نے بچپن سے ہی میرا ناتا بھارت کے ساتھ جوٹ دیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ کے دن تو مجھے اچھی طرح یاد تھے لیکن انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی کچھ مدہم سی یادیں میرے حافظے کی تختی سے ابھی بھی جلکتی تھی اس وقت تو میں دو سال کا تھا مجھے دھندرہ سا یاد پڑتا ہے کہ میری ماں مجھے اپنے گود میں لیے تانگے پر بیٹھی اور لاری اڈے کی طرف بھاگی تھی کیونکہ قصور سیکٹر کے بارڈر پر بھارت نے کھیم کرن سے حملہ کر دیا تھا جب میں بڑا ہوا تو میری ماں نے میری ان دھندلی یادوں والے جنگی زمانے کے حالات کی تصدیق کی تھی میری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے خاندان کے ساتھ قصور سے بھاگ کر لاہور پہنچی تو انہیں برکی لاہور پر ہندوستان کے قبضے کی خبریں ملی یہ سنتے ہی وہ سب لوگ لاہور سے بھاگ کر شرکپور شہر پہنچے جس کو شرکپوریوں کے مطابق میاں جمیل احمد شرکپور کی دعاوں نے بھارت کے حملے سے بچا لیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ کے وقت میری عمر آٹھ سال کی تھی تب پھر ہم قصور سے لاہور بھاگے اور لاہور سے شرکپور ان تین ہفتوں کے قیام کی ساری یادیں میرے حافظے میں آج بھی مجود ہیں البتہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہم واپس لاہور لوٹے تو ہمیں بتایا گیا کہ داتا گنج بخش نے راوی دریا کے بیچ کھڑے ہو کر بھارت کے بموں کو کرکٹ کے گیندوں کی طرح کیچ کیا تھا اور انہیں بھارت کی طرف واپس پھینک دیا تھا ہم اکتر کی جنگ کے خاتمے کے دو ماہ بعد قصور اپنے گھر واپس لوٹے جہاں ہم نے پھر اکاشوانی ریڈیو کو کیچ کرنا شروع کیا تاکہ ہم بھارتی گانے دوبارہ سے سننا شروع کر سکیں انہیں دنوں گھر کی چھت پر ہم نے بھارتی بم کا ایک ٹکڑا بھی پکڑا تھا جو میرے مامو کے خیال میں جنگ کے دنوں میں کہیں سے اڑ کر آن گرا تھا بم کا وہ ٹکڑا آج تک میرے حافظے میں محفوظ ہے انیس سو اکتر کی جنگ کے نتیجہ میں پاکستان کے آدھے حصے کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بن جانے کے بعد میرا اور میرے محلے کے لوگوں کا مورال ٹوٹ گیا تھا میرا بچپن میں ہی یہ خیال بنا کہ اب پاکستان اور بھارت کے بیچ مزید جنگیں نہیں ہوں گی کیونکہ پاکستان کو کافی سبق مل چکا تھا یعنی یہ میرا آٹھ سال کی عمر میں انڈیا کی ایجنٹی کا پہلا احساس تھا دوسرے لفظوں میں میں نے سچ بول کر اپنے محلے کے ساتھیوں سے بھارت کے ایجنٹ کا لقب حاصل کیا جو آج بھی جاری و ساری ہے یعنی اگر آپ سچ بولیں گے تو بھارت کے ایجنٹ قرار پائیں گے اب جیسا کہ میں سن دو ہزار چوبیس میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان نے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کر عربوں ڈالرز کے بجٹ سے کشمیر کے نام پر انیس سو اٹالیس سے انیس سو ننانوے نائنٹین نائنٹین نائن کی کارگل جنگ تک سب ہی جنگیں ہاریں تو میں بھارتی جنٹ قرار پاتا ہوں اور پاکستان کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا جب صحافیوں کو کہتے تھے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ لڑنے کی سکت نہیں رکھتا تو وہ پاکستانی صحافیوں کی نظر میں بھارتی ایجنٹ نہیں ہیں یعنی مجھ جیسے ایک صحافی سے کہیں زیادہ زمینی حقائق سے واقف کار سابق آرمی چیف جب یہ سچ بتائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں یہ سچ نہیں بول سکتا البتہ یہ اپنی جگہ پر دلچسپ معاملہ ہے کہ ان کی بیان کردہ حقیقت کو سننے والے پاکستان کے سینئر صحافی اس حقیقت کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ یہ فرضی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کی آرمی دیلی اور سیری نگر پر پاکستان کے پرچم گاڑے گئیں اب اس مائنڈ سیٹ کا کیا کیا جا سکتا ہے اور یہی مائنڈ سیٹ پاکستانی قوم کا مقدر بن چکا ہے اور اسی مائنڈ سیٹ کو عمران خان جیسے مسلسل بیشتے چلے آ رہے ہیں عمران خان تو ایک نوٹنکی باز پاکستانی سیاستدان ہے جو اس مائنڈ سیٹ کو صرف بیشتے ہی نہیں بلکہ اس کے دل سے رکھوالے بھی ہیں عمران خان جیسوں کے خیالات کے کروڑوں ہامی پاکستان میں تو ہیں ہی لیکن کینڈا اور امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد ایسے ہی خیالات کی شدید ہامی ہے ان کی اکثریت میرے ٹی وی شوز اور تفسروں کو سالہا سال سے ناپسند کرتی تھی کیونکہ میں پاکستانی فوج کی سیاست کے اندر مداخلت اور پاکستانی فوج کی خارجہ پالیسیوں کی مخالفت کرتا چلا آ رہا تھا نو مائی دو ہزار تیس کے بعد امران خان کے خلاف پاکستانی فوج کے ایکشنز کے بعد مجھے میرے شوز کو ناپسند کرنے والے سینکڑوں پاکستانیوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے محفلوں میں ملاقات کی صورت انکشاف کیا کہ اب وہ میری پاکستانی فوج کی کچھ پالیسیوں پر تنقید کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ میں امران خان جیسوں کی سیاسی سوچ سے بھی اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ امران خان تو فوج کے خلاف اس لیے شور مچا رہا ہے کہ فوج کی مجودہ لیڈرشپ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ تو اپنی گرفتاری سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر روزانہ یہی کہتا تھا کہ اس کو دوبارہ فوج اپنی گود لے لے اس کے ماننے والے کروڑوں پاکستانی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر زخمی ہرنوں کی طرح ندھال مارے مارے پھر رہے تھے اور اس موجہ کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ان کا کپتان اقتدار میں واپس آ جائے اقتدار میں واپس آ کر وہ کیا کرے گا یا کیا کر سکے گا اس بات سے انہیں کوئی سرکار نہیں بس وہ شریف خاندان یا زرداری خاندان کو نہیں دیکھنا چاہتے امران خان بیق وقت جماعت اسلامی کے پین اسلام ازم اور زنا ازم کے کلچر کا سیاسی ملغوبہ تھا اور ہے یوں لگتا تھا کہ پاکستانیوں کی اکثریت ان دونوں ازم کو ایک ساتھ اپنی نجی اور قومی زندگی میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے اب نظریہ پاکستان یہی صورت اختیار کر چکا ہے اس نئے نظریہ پاکستان کے تناظر میں عمران خان ان کے حامی اور پاکستانی فوج بھارت کے جمہو کشمیر میں کوئی ایکشن لینے کی جرت اور حمد تو نہیں رکھتے لیکن مودی جی اور آر ایس ایس کے ہندو رخ پر سوشل میڈیا کی حد تک حملے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہندو دشمنی ہی پاکستان کے دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی اور ہے میرا ہندووں سے پہلا بالواستہ تعلق تو سینٹرل ایشیا میں انی سو بانوے سے بننا شروع ہوا تھا انی سو سنتالی سے پہلے کے ہندووں کے شہر لاہور میں تو مجھے کبھی ایک ہندو بھی نظر نہ آیا تھا تاشکن میں جب میں پہلی بار مکیش سے ملا تو مجھے اس کے ہمنام مشہور بھارتی گلوکار مکیش کے سینکڑوں گیت یاد آئے جو میں کسور میں اپنے گھر کے سہن میں رات کو سونے سے پہلے اکاشوانی ریڈیو سے سنا کرتا تھا مکیش کی درد میں ڈوبی سریلی آواز بچپن سے میرے بے سرے دردوں کو جگاتی رہتی تھی تاشکن والا مکیش جیکٹوں کا کاروبار کرتا تھا اس نے تاشکن یونیورسٹری سے ڈاکٹری بھی پڑھ رکھی تھی تاشکن والے مکیش کو پاکستان سے کوئی بیر نہ تھا وہ تو بس سارا دن اپنی تجارت میں مغن رہتا تھا اور شام کو بیر کا طلبگار ہوتا تھا شام کو جب ہم دوستوں کو ملنے وہ آتا تو اس کے ساتھ کوئی نئی روسی لڑکی ہوتی تھی میں تاشکن والے مکیش کو بیر کے گلاس پر ملتے ہی اس اکاشوانی والے سنگر مکیش کا گانا آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم گزرا زمانہ بچپن کا جی ہی جی میں گنگنانے لگتا میرا جی چاہتا تھا کہ اس مکیش کے ساتھ روسی لڑکی نہ ہو بلکہ شرمیلہ ٹے گور ہو اور یہ والا مکیش دھرمندر کی طرح شرمایا شرمایا اصل والے سنگر مکیش کا گانا گا رہا ہو مگر تاشکن والا مکیش تو ہم دوستوں کی خرافاتی زبان کے مطابق بہت حرامی مکیش تھا جو ہر روز کسی نئی روسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا جبکہ میری پیدائش کے تین سال بعد اور انی سو پینسٹھ کی جنگ کے ایک سال بعد بننے والی فلم دیوار کا دھرمندر اور شرمیلہ ٹے گور پر فلم آیا گیا یہ گانا آج بھی یوٹیوب پر دیکھتا ہوں تو انی سو چھے سٹھ کے ہندوستان کے اداکار کتنے شرمیلے اور بھلے مانس لگتے تھے حالانکہ اس وقت کے فلمی رسالوں میں لکھی تاریخ اور سادت حسن منٹو کے لکھے خاکوں کے مطابق انی سو پچاس کے اداکار بھی ہم دوستوں کی خرافاتی زبان میں ٹھیک تھاک حرامی تھے مکیش جب چار سے پانچ بیر پی چکنے کے بعد اپنی اس شام کی روسی گرل فرینڈ کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے ہم سب سے ہاتھ ملا کر نکلتا تو مجھے اپنے دوست میجر گورو آریہ کا ایک جملہ اب اس صورتحال پر فٹ بیٹھتا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک دیسی دوسرے دیسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو دونوں دیسی ایک دوسرے کی نیت اور چال بازیوں کو کھڑاک سے پڑھ لیتے ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ جب نہرو جنا کے ساتھ ہاتھ ملایا کرتے تھے تو انہیں ایک دوسرے کی نیت اور چال بازیوں کا کھڑاک سے پتا تو چلتا ہوگا اس بات کی گواہی تو ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن ہی دے سکتی تھی یا پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنہوں نے ہندوستان کا بٹوارہ کھڑاک سے کر دیا تھا موسیقی 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 موسیقی